اچھا صرف ایک لائن کی آہت اور تمام بگڑے کام بنا دے تو کتنی خوبصورت بات ہو تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دنیا کی سب سے پاورفل دعا کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو میں ہندی اور انگلیش میں کنورٹ کر کے آپ لوگوں تک پیش کروں گا اگر آپ لوگ اس دعا کو صرف ایک بار پڑھ لیتے ہیں ایک بار میں ہی انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تمام مصیبتوں سے آپ لوگوں کو چھٹکارہ مل جائے گا اور اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے ایک گھنٹے میں ہی آپ لوگوں کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے صرف ایک گھنٹے میں آپ لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے گی جو مانگو گے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں کو مل جائے گا اگر یقیدے کے ساتھ آپ لوگ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں بہت چھوٹی سی دعا ہے ویڈیو شروع ہو اس سے پہلے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا ان لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اور اے اللہ ان لوگوں کے تمام بگڑے کام تو اپنے محبوب کے صدقے میں بنا دے آمین اللہم آمین سب سے پہلے آپ لوگ کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دیکھو یہ جو دعا میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے جب بھی آپ کا کوئی کام بگڑ جائے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے یا پھر کوئی ایسا کام ہو جس کو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی غلط مقصد کے لیے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ جو واقعی میں پریشان ہے وہ ہی اس ویڈیو کو دیکھیں تو دوستو آپ لوگوں کو صرف ایک بار ہی اس ویڈیو کو کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ دس دن گیارہ دن بیس دن کریں صرف ایک بار کرنا ہے اور ایک بار میں ہی آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا آپ لوگ جب چاہیں تب اس ویڈیو کو کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ لوگ فضل کے بات کریں سوہر کے اثر کے مغرب کے انشاء کے بعد ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ جب بھی فری ہوں تب آپ لوگ اس ویڈیو کو کر سکتے ہیں بس خیال آپ لوگوں کو اتنا رکھنا ہے کہ جس وقت میں آپ لوگ اس ویڈیو کو کریں اس وقت آپ لوگوں کا وضو ہونا ضروری ہو اور خاموشی کے ساتھ آپ لوگوں کو وضیفہ کرنا ہے یقین آپ لوگوں کا اس ویڈیو پر ہونا ضروری ہے یہ تین شرطیں آپ لوگ بری کر لیجئے بات ختم آپ کو یہ وضیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دعا ہنڈی انگلیش دونوں زبانوں میں آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیجئے آپ لوگ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ بار نہیں پڑھنا ہے صرف سات بار آپ لوگوں کو اس دعا کو پڑھنا ہے اور پھر تین مار آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اگر آپ لوگ اتنا وضیفہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بھی اللہ تبارک وطالہ سے دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ ایک گھنٹے میں آپ لوگوں کی وہ دعا قبول ہو جائے گی یقین نہ آئے تو آپ لوگ اب بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے اس کے بعد کومنٹ کر کے آکے بتانا کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں زندگی کی تمام پریشانیاں دور کرنے کے لیے سب سے پاورفل دعا اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے تو آپ لوگ اس دعا کا استعمال ضرور کریں پیارے دوستو جتنا آپ نے سیکھا اتنا دوسروں کو ضرور بتائیں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے اور آپ کی بجا سے ایک بندے نے ایک بار بھی اس دعا کو پڑھ لیا تو آپ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا ہو سکتا ہے اس کی پریشانی دور ہو اس کے ساتھ آپ کی بھی پریشانی دور ہو جائے ارے ویڈیو تو آپ ہی پہنچا رہے نا اس تک تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور یہ جو نیچے گاؤس باگ کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے ارے گاؤس باگ کے روزہ مبارک کا پتھر ہے اور خالی اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گے نیچے والے ویڈیو کو آپ لوگ بالکل مسمت کرنا نیچے والے ویڈیو پر آپ لوگ ابھی کلک کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں